بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تحریر ہمارے پیر و مرشد رشید الامت عارب باللہ استاد الاسازہ نمون اصلاف حضرت اقدس الحاج مولانا عبد الرشید صاحب المداہری دامت برکاتہم شیخ الحدیث مدرسہ اسلامی عربیہ بیت اللہم سرائمیر آزم گڑیوپی خلیفہ و مجازبیت حضرت فقیو الامت رحمت اللہ علیہ کی جانب سے پیش خدمت ہے سماعت فرمائیں بیت اللہم سرائمیر کے ایک عادیم ثبوت دار اللہم کے زینت درس حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب آدمی قاسمی دامت برکاتہم نے خطے سفر وعدہ آج شب بارہ بجے کے قریب بستر پر لیٹا تو دہن و دماغ میں مولانا حبیب الرحمن صاحب آدمی القاسمی سمائے رہے دیر تک نید نہیں آئی حتیٰ کی ان پر کچھ لکھنے کا تقاضہ دہن میں تیز ہوتا چلا گیا اس وقت خاصہ مدمن دہن میں گش کر رہا تھا اور طبیعت پر بوجھ بھی نہ تھا مگر چونکہ دن میں کافی دیر تک بیٹھا رہا گیا تھا اس لئے احتیاطا سونے ہی کی فکر میں رہا نید تو آگئی مگر دماغ ان کے تصور سے خالی نہ رہا ان کا چہرہ داری پان سے لال پتلے پتلے خوبصورت ہوت ان کی مسکراہت انداز تک علم سب نگاہوں میں پھرتا رہا چونکہ اہل علم دانش لکھتے رہتے ہیں اور لکھا بھی اس لئے کچھ لکھانا تھا لیکن اب شدت تقادہ کی بنا پر قلم اٹھا لیا خیال ہے کہ اختصار کروں جس قدر قابو ہوگا انشاءاللہ ملحوظ ہوگا اطلاع ملی کے حضرت محبیب الرحمن صاحب بیمار ہیں پاس بیٹھے ہوئے شخص مولوی سلمان نے بتلایا کہ صحت ہو رہی ہے اچھے ہیں میرے دماغ میں بسا ہوا تھا کہ مولانا دیوندھ ہیں ایک روز بوقت افطار میں نے اپنے اسی مضعومہ کی بنا پر کہا کہ مولانا ہوشیار ہیں لگتا ہے وہی رہنا چاہتے ہیں انتیس رمضان کو میرا پوتا مولوی عبدالسلام صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہری لے کر آیا اور کہا کہ مولانا حبیب الرحمن صاحب طاہر مموریل میں بھرتی ہیں اور تصویر دکھائی خوب مست سوتا ہوا دیکھ کر مجھے ہسی آنے لگی کہ بیماری میں کس قدر آرام سے سو رہے ہیں اور کتنے اچھے لگ رہے ہیں ہمارے اس حلقہ میں رمضان میں فجر اول وقت میں پڑھ کر سونے کا عمومی معمول ہے دس وجہ کے آس پاس مولوی عبدالرحمن کو فون لگایا کامیابی نہ ہوئی بھائی فیدان کو لگایا آواز صاف نہ ملی مولوی نصیم عامد صاحب کو لگایا انہوں نے تفصیل بتائی گھر علاج ہو رہا تھا مگر آکسیجن لوگ صحیح نہیں لگا پا رہے تھے کل مغرب کے بعد تاہیر میموریل میں داخل کر دیے گئے آرام ہے وہ دن گزر گیا میری اور میرے بچوں کی ملقات کی تمنہ رہی مولوی عبدالقادی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل جاؤں گا مگر حالات نامسائد مولوی نصیم عامد صاحب جگدیش پوری کا فون آیا کہ حضرت مولانا دنیا میں نہ رہے ابھی خبر آئی ہے غالباً گھڑی میں اس وقت ایک بچ کر دس منٹ ہو رہا تھا پھر کچھ دیر کے بعد جنازہ اور تدفین کے وقت کی اطلاع آئی اطلاع آئی تیس رمضان مبارک کو انتقال ہوا اور لیلت الجائزہ میں نو بجے جنازہ باہر لائے گیا مولانا کے پوتے مولوی محمد افران صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی جس دن انتقال ہوا اس کی شب میں میرے لڑکے مولوی عبدالقادی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اس سے کہہ رہے ہیں کہ سورہ بقرہ پر اس نے پڑھا پھر پڑھوایا سورہ بقرہ پر اس نے پڑھا پھر پڑھوایا جب اولائی کا ہم المفلعون پر پہنچا تو کہا اب سورہ یاسین پڑھتے ہوئے جب اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا رَضْ شَيْنَ اَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَقُونَ پر پہنچا تو روح پرواز کر گئے اسی وقت باوقت سے ہر صاحب زیادہ محترم مولوی عبدالرحمن صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ دو سفید پوش آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مولانا کو لینے آئے ہیں مولوی عبدالرحمن جھٹ مولانا کا کمرہ کھولا تو یاد آیا کہ اببہ تو فول پور ہیں پھر سہری لے کر اسپتال چلے گئے دن میں طبیعت میں تغییر ہوا آکسیجن وغیرہ نکلوا دیا اور فرمایا کہ میری پانچ دن کی نمازیں اور پانچ روزیں چھوٹے ہیں پہلے ہی دے دینا میں اللہ تعالیٰ کو کیا مو دکھاؤں گا حضرت مولانا آخر میں ہوش و حواظ کی درستگی کے ساتھ تصویح اور کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہوئے اور جگدیش پور نہر کے متصل دکھنی قبرستان میں اپنے والد حافظ انوار الحق صاحب کے بازو میں محشر تک کے لئے آسود خاک ہوئے وہیں قریب میں حضرت مولانا افتخار صاحب بھی آرام فرما ہے انشاءاللہ ساتھی اٹھیں گے خدا رحمت کنت این آشقان پاک طینت را اللہ تعالیٰ حضرت کو کروٹ کر سکون نصیب فرمائے درجاتِ عالیہ سے نوازیں پس مادگان کو سبر جمیل نصیب فرمائے مولانا نے مدرسہ روزت العلم پھولپور اور بلائیپور اور امداد العلم جگدیش پور میں افتدائی تعلیم حاصل کی پھر مدرسہ اسلامی عربیہ بیت علم میں متوسطات تک پڑھ کر اس وقت کی مشہور دسگاہ درجات علموں میں مشکات تک پھر دور حدیث شریف درجات علم دیوند میں پڑھا پھر مدرسہ قرآنی جونپور قاسم المنگراوہ اور جامعہ اسلامیہ بناس میں پڑھایا کچھ دنوں روزت العلوم پھول پور میں بھی رہے جامعہ اسلامیہ میں آپ کی قوت استعداد کا شہرہ ہو گیا تھا پھر دار العلم تشریف لے گئے اور وہاں ان تالیس سال میں مختلف کتب پڑھائیں بالخصوص مشکات شریف مسلم شریف ابو دعوش شریف وغیرہ تصنیف و تعلیم میں اللہ تعالیٰ ید تولاتا فرمایا تھا حدیث و تفسیر اور تاریخ میں اور جملہ علوم میں ماہج تھے دار العلم دیون کے اندر طلبہ کے محبوب استاد تھے وہاں کے طلبہ جلدی کسی کو لوہا نہیں مانتے تدریس تصنیف و تعلیم آپ کا مخصوص مشغلہ تھا مطالعہ کا انہماق درم المثل تھا کتابوں ہی کے درمیان سوتے جاگتے تھے معنامہ دار العلم کے ایک مدت تک ایڈیٹر رہے متعدد کتابوں کے آپ مصنف تھے ان میں تذکر علم آدمگر بڑی جافشانی سے لکھا اس وقت جبکہ سواریوں کی اس قدر سہولت نہ تھی دہات 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 اور شہروں اور قصوات میں پہنچ کر تحقیقات کیا تباہ ترتیب ثانی میں کچھ تحریرات بندہ کے بھی حوالے کیا تھا تباہات کے بعد بندہ نے اور مفتی عبداللہ صاحب نے متعدد نسخے مگوائے تو لوگوں کے سامنے بہت خوشی کا ادھار کیا جب رسالہ کیا حدیث حجت نہیں لکھا تو مولوی نصیم حمد جگدیش پوری کے ذریعے میرے پاس بھیجا اور کہا وہ پڑھ لیں تو مفتی عبداللہ صاحب کو دے دینا اور کہا کہ میرے پاس کتاب ختم ہے پھر دوبارہ تباہ ہوئی تو میرے پاس ارسال فرمایا جزاہ اللہ حسن الجزا مدرسہ بیتنم کے اسازہ میں شیخ المشایخ عارب اللہ حضرت اقدس الشاہ مولانا عبدالغنی صاحب پھول پوری حضرت موہ عبدالقیوم صاحب حضرت موہ مفتی سجاد صاحب اور حضرت موہ مفتی محمد سعی صاحب اور میرے والد بزرگوار حضرت موہ ولی محمد صاحب رحمہ اللہ ہے مولانا عبدالحق صاحب سے مہو میں پڑھا تھا حضرت مولانا دکر و عدکار کے بہت پامند تھے قیام جگدیش پور کے زمانے میں بیشتر وقت مسجد میں گزرتا تھا یا فیدان صاحب کے دروازے پر حضرت مولانا سے محبت بچند وجوہ تھی میاں کے تعلیم تھے اس وقت جب آتے تو حبیر الرحمان بھائی کہے جاتے تھے میرے والد صاحب کے شاگید تھے ہمارے آسازہ کرام کے شاگید تھے یہاں کے جلسوں میں شرکت فرماتے تھے مدسہ اسلامی عربیہ بیتلم سرائمیر کے عدیم سبوت تھے رضب سن 1440 جیجی میں ختم بخاری شریف میں تشریف لائے اولا حدیث مسلسل بل اولیہ پڑھی سنت بیان کیا سب کو اجازت دیا پھر بخاری کے آخری باپ پر موسوت تقریر فرمائیں کل ایک گھنٹہ اتمنان سے بولے بقیہ اسازہ کرام کے علم نہ ہو سکا البتہ بخاری شریف حدد موافق الدین صاحب سے پڑھی جمعیت علماء ہند کے مقبول لکنے تھے جمعیت کی بہت سی تحریر مولانا قلم سے وجود میں آتی تھی عید کے بعد حدد موافق مفتی سجاد صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملقات کے واسطے مولانا اور مولانا عبدالحق صاحب مولانا افتقار آمد صاحب مفتی منظور آمد صاحب سات تشریف لاتے کبھی سب سات ہوتے اور کبھی بعد نہ ہوتے قاری ابو الحسن صاحب آدمی بھی میرے والد صاحب کے شاگردوں میں ہیں انہوں نے تاریخ پیدائش 1941 لکھا ہے بعد نے 1942 مطابق 1362 بتایا ہے اس لحاظ سے مدت العمر اسی سال ہوتی ہے افسوس مدسہ بیت اللہم کا عدیم سفوت ہمارے درمیان نہ رہا آخر میں عرض ہے کہ حضرات علماء کرام کے قدر ان کی حیات میں کریں بعد میں مرسیہ خانی کے سوا اور کیا کر سکیں گے وفقن اللہ وفقن اللہ و ایعاکو آخر میں ملوی عبید الرحمن صاحب اور حافظ عبد الرحمن صاحب حضرت کے اہلیہ محترمہ و جملہ اہل خانہ بناتے صالحات کی خدمت میں اور مولانا کی تمام شاگردوں اور اقابل دال علوم دیووند حضرت محتمین صاحب مدنی صاحب اور اہل علم کی پوری برادری کی خدمت میں تازیتِ مسنونہ پیش کرتا ہوں اور حق تو یہ ہے کہ میں خود تازیت و تسلی کا محتاج ہوں اور حق تو یہ ہے کہ میں خود تازیت و تسلی کا محتاج ہوں اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیلہ تا فرمائے اور مولانا کے نفوش خیر کو تا قیامت تابندہ فرمائے انہا لِلہِ مَا اخَضَ وَلِلَّهِ مَا اَعْطَعَ وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدَهُ بِأَجَلِ مُسَمَّى فَالتَصْبِرْ وَالتَحْتَسِبْ اللہمَ عِنْدَكَ اَحْتَسِبْ مُصِيبَتِ فَأَجُرْنِي فِيهَا وَأَبْدِلْنِي خَيْرًا مِنْهَا جزَ اللَّهُ عَلْنَا محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم فَالتَسِبْ حُحَمَنِ موسیقا موسیقا